بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیٹے ہوئے ایک جرمت کی طرح مکھیوں کی طرح لپٹے ہوئے ہیں خان صاحب کے جیالے خان صاحب کے سپورٹر اور ووٹر خان صاحب کی بلکل گالی کے ساتھ ساتھ ہیں پر پور استقبال احمد کھان نیازی جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کی گاڑی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ خان صاحب بڑی دیر بعد رہائی کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور کارکنان جو ہے وہ جمع کفیر کی طرح کارکنان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بلندوں بانگ ناروں کے ساتھ احمد کھان صاحب کا استقبال کر رہے ہیں کارکنان جو ہے وہ خان صاحب کی گالی کے بلکل ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کارکنان بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی خان صاحب یہاں پر آئیں گے تو کارکنان جو ہے وہ احمد کھان صاحب کا پرپور استقبال کے لیے پرپور تیاریوں کے ساتھ یہاں کھڑے تھے کارکنان کی برپور تداد ہے اور کارکنان آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی تداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا لیکن ابھی جیسے ہی خان صاحب پہنچے ہیں کارکنان مکھیوں کی طرح ایک جرمت کی طرح ان کی گاڑی کے اردگرد کٹے ہو چکے ہیں کارکنان صاحب کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ نشاور کی جا رہی ہیں اور ایک بڑی تداد کارکنان صاحب کے کہ کب کارکنان صاحب جو ہے وہ زمان پہنچے وہ ان کا دیدار کریں ان کا استقبال کریں بوڑے بچے جوان عورتیں مرد سب یہاں موجود ہیں کوئی بھی کمی بیشی نہیں رکھی گئی جیسے ہی کارکنان صاحب آئے ہیں کارکنان نے ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے کارکنان صاحب کے ساتھ جتنے بھی کارکنان تھے وکٹری کا نشان بنا رہے تھے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے وہ اپنے اس فاتحانہ انداز میں خان صاحب یہاں پر دوبارہ تشریف لائے ہیں زمان پاک میں جو اس سے پہلے خان صاحب یہاں ہوتے تھے تو ایک میلے کا سماہ ہوتا تھا اور خان صاحب جب ان کے گرفتاری ہوئی تو اس وقت اس کے بعد جیسے رہائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری حفاظتی حصار میں خان صاحب یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں پولیس کے دستے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سخت سیکیورٹی میں خان صاحب کو زمان پاک میں پہنچا دیا گیا ہے پولیس بھی بہت زیادہ خان صاحب کے ساتھ موجود تھی ان کے اپنی سیکیورٹی بھی اس کے ساتھ تھی اس کے علاوہ کارکنان جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ایک جمعے کفیر کی طرح ان کی گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے ان کی استقبال کے لئے کچھ کافلے رسے میں سے ملے کچھ لاہور سے کافلے ملے اور ابھی زمان پاک میں ایک بڑی تدار جو ہے کارکنان کی وہ آ چکی ہے اور کارکنان جو ہے ایک بڑے کافلے کے ساتھ خان صاحب کو استقبال کرتے ہو یہاں بھی زمان پاک میں پہنچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑی تدار اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نعرے بھی لگا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جنہیں بھی کارکنان جو ہے وہ بڑے پرجیش ہیں ناظرین اس وقت بہت زیادہ نوجوان گاڑی کے اندر بھی گاڑی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ نوجوانوں کے ایک بڑی تدار جو ہے نا وہ گاڑی کے اوپر بھی بیٹھی ہے اور نعرے لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت بلند و بانگ دعوے کے ساتھ نعروں کے ساتھ اور خان صاحب کی محبت میں جوش و جذبے میں ایک بڑا کافلہ جو ہے وہ اس وقت زمان پاک میں پہنچا ہے جوش و جذبے میں تھے انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں خان صاحب کا استقبال کیا اور خان صاحب اب اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں لیکن کافلہ جو ہے وہ اب بھی روا دوا ہے کومنٹ امیدلائے کا ضرور ازار کیجئے گا اپنے مزبان زیادہ میری کو دیدئے اجازت اللہ نگے بار موسیقی